ملے گا بیو کیسے آپ سب ریت کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم یہ بالکل ٹیک ہے الحمدللہ موسم دیکھ سکتے ہیں آج میں نے ویڈیو سے سٹارٹ کیا میں صبح اٹھ کے سب سے پہلے میں نے کچھ پلانٹ فرک کے وئے ان کو پانی دیتے ہیں اچھا میں ڈیلی نہیں دیتی کیونکہ ان کو ڈیلی پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تو میں تین چار یا پانچ دن بعد زرہ زرہ سا میں دیتے ہوں پانی جو پہلے میں نے ان کے لئے بوٹل رکھی تھی وہ سپریے والی میں ان کے پر سپریے کرتی تھی وہ زیادہ بیٹر ہے لیکن یہ پر وہ بوٹل پر پر پرانی ہوگی میں نے بوٹل پہنگ کے لئے تو نیو میرے پاس میں نے لے لی تو یہ والے جو میں نے پلانٹس رکھے ہوئے یہ ساری بہت اچھی ہوتے انڈور کے لئے اور اس میں ایک یہ ہے کہ یہ اہل اویرا ہے اور یہ والا یہ اس کے دو تین قسمیں وہ میں نے رکھے ہوئے ہیں ایک تو یہ کرسمس ٹری بھی ہے یہ میں نے مجھے کسی نے گفٹ کیا تھا تو خیر اچھا یہ جو اہل اویرا ہے یہ پر جب ایک گملے چھوٹے چھوٹے ہیں کیونکہ جگہ اتنی ہیں پھر یہ جب زیادہ ہو جاتا ہے ایک گملے میں پھر میں ان کو ڈیوائٹ کر لیتی ہوں دو تین گملوں میں تو آپ جب بھی ادھر سے توڑ کے ان کے جو پتے نکل آتے ہیں یا جو بھی تو آپ نیکسٹ اس میں ڈیوائٹ کریں اس میں ڈالیں اور پانی دو تین مگرو جاتا ہے اچھا یہ پودا ہے اس کا نام سنیک پلانٹ ہے یہ جو لندن میں جو گھر ہوتی وہ بند ہوتے ہیں اور اس میں مول کا اکثر گھروں میں مسئلہ رہتا ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ شکایت ہوتی ہے تو یہ جو سنیک پلانٹ ہے یہ بہت اس کے لئے اچھا ہے مول کے لئے آپ اکھ لیں اور اس کو کیونکہ گروسری کی کچھ چیزیں ختم ہو گئی جیسے دودھ اور سبزی جو ڈیلی بناتے ہیں ویسے تو میں سبزی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کوئین مارکی رہاں سے لیتی ہوں لیکن وہ آج وہ بزار نہیں لگتا تھا وہ بزار کیونکہ دن ویک میں دو دن وہ بزار نہیں لگتا تو آج میری چیزیں ختم ہوئی تھی اور وہ بزار نہیں تھا تو پھر میں ادھر آگئی تھی میں نے کہا چیزیں لے لیتی ہوں جو سیلڈ اور سبزی بنانے کے لیے دودھ ختم ہوں سب سے بڑی بات دودھ اس کے بغیاتوں پر گزارا ہی نہیں ہے سبزی میں بننا کچھ تو کچھ تو بنا لیتا ہے تو دودھ بھی ختم ہو گیا تاں یہاں پہ کہیں ایک 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 سبزی اچھی ہوتی ہے لیکن مجھے یہاں سے زیادہ مجھے وہاں پہ جو کوئین مارکیٹ ہے وہاں کی بہت زیادہ فریش ہوتی ہے ڈیلی آئی تک وہ فریش اڑھ لاتے ہیں تو وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے ان کے لیتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ سستی بھی ہے جو سچ بات ہے وہ یہاں سے ٹسکو سے وہ سستی ہے اور اچھی بیٹی ہے اور وہاں پہ ہر چیز ہے اور رائٹی تو کبھی کبھی کچھ نہ کچھ ختم ہو جاتا ہے ٹسکو میں تو خیر میں گروسری کر رہی ہوں ہوں پہ اور گروسری کرنے کے بعد پھر میں آپ سے ملتا ہوں بروسر موسیقی 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 اور یہاں پہ پھر ہم آگئیتے ہیں کارواش کے پاس اچھا اس میں یہاں پہ جو طریقہ ہوتا ہے کارواش کا یہ بہت ہے تو اچھا طریقہ ہے یہاں پہ تو گھروں نے نہیں ہے جیسے ہم پاکستانی گھروں نے خود ہی گھروں نے خود ہی گھریاں واش کرتے تھے تو یہاں پہ یہ طریقہ ہے کہ ہم جائیں کارواش اور ہر چیکہ پہ بینے میں اور اتنے مہنگے بھی نہیں ہے میرا خیال ہے پاکستانی تقریباً ساتھ اٹھ سو تک آپ سے لیتے ہیں تو آپ کی کار سو ہی باہر سے اندر سے نہیں اندر سے تو ویکیوں وغیرہ پھر الگ سے دیتے ہیں اس میں آپشن ہوتے ہیں بائی ہینڈ بھی کرتے ہیں اور یہ مشین سے یہ لگائے ہوئے اور مہنگی بھی عام لوگ تو یہ ساتھ اٹھ سو والی کرواتے ہیں کیونکہ ہم جلدی جلدی کارواش کرتے ہیں اور مہنگی بھی ہے اس سے اوپر آزار دو آزار پھر وہ صحیح سرویس کرواتے ہیں مطلب ٹائر وغیرہ سب کچھ ہم صحیح سے اندر سے مطلب اس کو آئی تنک ہینڈ واش بولتے ہیں اندر سے سب کچھ اندر سے بھی ہو اور باہر سے بھی ہو تو بس باہر سے دوکے پانی ڈال کے اور بتانے کیا کیا یہ تو صحیح سے نام بھی نہیں آتے تو خیر یہاں پہ شروع شروع میں میری بیٹی بہت ڈرتی تھی ان سکین کی جو حضی ہوتی ہے وہ ٹھوڑی سی مطلب بہت تیز ہوتی ہے ظاہر ہے وہ مشین کے اندر سے اپنے مشین ہی تو خیر ایسے وہ لگائے ہوتے ہیں کبھی کیا ہون کرتے ہیں کبھی کیا ہون ہوتے ہیں ابھی اس کی آواز ہوتی ہے اور یہ ایک دو مندیرہ ہو جاتا ہے میں کوئی شروع میں ڈر جاتی تھی لیکن خراب عادت ہو گئی ہے تو اس سے مطلب جب یہ لوگ وہ ڈالتے ہیں یہ لیکوڈ فارم وغیرہ جو واش کرنے کے لئے پھر پانی ڈالتے ہیں پھر پتہ نہیں یہ چیز آ جاتی ہے پھر اس کے بعد پھر پانی ہوتا ہے اس پانی میں وہ ویکس ٹائپ کچھ ہوتا ہے مو جو کیا بلتے اس کو شائننگ کے لئے ایڈونٹ نو اس کا کیا نام ہے تو پھر پانی ہوتا ہے دیکھیں پانی میں ایسا جیسے کچھ ملایا ہوئے جیسے وہ نہیں ہوتا آئل وغیرہ کوئی ویکس کوئی اس ٹائپ کا کچھ ملایا ہوئے اور پھر لاسٹ میں وہ جب کو نظر آ رہا ہے پردٹ ہے اس سے پھر وہ اسے گاڑی پر خوشک ہوتی ہے خیر گاڑی واش کر کے پھر گر آ رہے تھے تو اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے صبح ناشتہ کر لے پھر باہر جائے ایک دو تو بگ جاتے ہیں ایک دو تو بگ جاتے ہیں اپنے دنوں تو کیا بھی کر رہی تھی دن رکھ ہے تو میں ہم لوگوں کو چکانیں گے کچھ میں بنا لوں گے لیکن بچوں کا مسئلہ تھا کچھ کو ٹائم تکانا دے رہا ہوتا ہے کچھ کو ٹائم تکانا دے رہا ہوتا ہے اس سے ہم بنا دے رہا ہوتا ہے مک سبزی میں آج کلانگلگ ڈائٹ پر ہے تو کچھ کو نہیں ڈالتی بس مک سبزی جو میاں پر ملتی ہے سبزی وہ ڈالوں زہرہ ہے اپنے اوائل ڈالتی ہوں اپنے اس کے بارے بس نمک کچھ کو نہیں ڈائٹ کبھی نہیں بس نمک تو لازمی ہے زیادہ میں نک سبزی تھی کیونکہ توسٹی ہو جاتا ہے تو فائدہ بھی نہیں وہ یہاں پہ جو میں نے گروسری لیتی میں ان کو بیسے نہیں چکے دے رکھتا یہاں پہ کانا دے رہندہ ساتھ میں اسے لکھ سبزی میں نے بنائی کیونکہ یہاں پہ کچھ شنگ نگلیتس اور یہاں پہ دوار پہنے 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 کو کھٹے وال فائدہ چانکہ ، کچھ کھٹے والک سبزشوiency یا پیاز کیونکہ ایکی مائک کو اسیں ٹری کیا پھر کچھ dass مصالے یہاں پہ میں نے اپنے فروٹ جو پڑا ہوئے وہ سارا کھاٹ کریم ڈال لیتی ہوں توڑی سے ایسے میں ڈائٹ پہ ہوں آج کل ڈائٹنگ چل رہی ہے لیکن بس کبھی کبھی دل کرتا ہے ایسے چیزیں کیونکہ چیزیں پڑی رہتی ہیں زائیہ ہو جاتی ہیں خیر ہم لوگ میں زیادہ یہ چیزیں نہیں لیتی یہ ڈبل کریم وغیرہ لیکن فروٹ تو لیتے ہیں اور یہ اوپر میں کسی خراب ہو جائے پینکنے سے اچھا ہے بیٹی کو بھی دے رہی ہوں اور خود بھی کہا رہی ہوں اور یہاں پہ اس کی شرارتیں دے بس سارا دن اس کے پیچھے باگ دون میں ہے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا کس طرح گزر جاتا ہے تو یہاں پہ پر میں نے شام کی چائے بھی رکھ لیتی اس کو بھی دیکھ رہی تھی اور بھارش بھی ہو رہی تھی ساتھ میں دیکھیں یہاں پہ چائے بھی میں انجوائے کر رہی ہوں اور بھارش بھی ہو رہی ہے تو آج میں نے کب میں جاتی بھی ہوں بھارش بھی ہو رہی ہے وہاں پہ جو نیو ویر پہ جو سیل جہاں جہاں پہ لگی تھی میں نے کچھ شاپس چیک کی تھی اور کچھ لے گئی تھی تو یہاں پہ بھارش بھی ہو رہی ہے اور میں ساتھ میں چائے بھی پی رہی ہوں اور بیٹی کو بھی دیکھ رہی ہوں تو خیرہ بھگو نے پھر چائے پی کے پھر میں باہر آگئی تھی دوبارہ پہ بھارش بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سیل لگی تھی اگر کسی کو چیزیں چاہیے گھر کے لئے ڈیکوریشن کے لئے یا ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے بیٹ شیٹس کرٹن ہو گئے یا بھرتن ہو گئے ان لوگ بہت مزیکی بہت سستے اس میں دے رہتے ہیں کم ریٹ میں تو خیر آپ وزٹ کریں جائیں آپ کو اچھی لگیں گے میں نے تو کچھ لیا نہیں میں بیسے گئی دیکھنے لیکن میں اگر ٹائم ملا تو اسے ٹائم نہیں ملتا جو ضرورت کی چیزیں ہوتی باغ دوڑ میں بستتا ہے دن گزر جاتا ہے خیر یہاں پہ ہم لوگ پھر گھر آ گئے میں کانا کھالی ہے بیٹے بھی سو گئے آج کی وڈیو یہی تک انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہو یہ نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور دوسروں کو دیکھ سارا خیال لکھیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنا اور دوسروں کو دیکھ سارا خیال لکھیں تب تک کے لئے اللہ حافظ تب تک کریں